عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس نیوز اور میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر شوکت علی ناظرین آج ہم زمان پارک میں موجود ہیں عمران خان کے گھر کے باہر ناظرین یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ کل پولیس نے کاروائی کی اور زمان پارک میں عمران خان کے گھر کا دروازہ توڑا اور ناظرین میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ نگران حکومت ہے نگران حکومت تو یہ کام کریں نہیں سکتی نگ نگران حکومت تو ایک جو چپڑاسی ہے نا جو چوکیدار ہے نائب کا صدہ وہ بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ اتنا بڑا اپریشن آئے دن آئے دن زمان پارک خان صاحب کے گھر پہ کیا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں عمران خان کے ٹائگر ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کل جو واقعہ پیش آئی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب یہاں سے جب جاتے ہیں اسلام آباد کا روح کرتے ہیں تب یہ پنجاب پولیس کاروائ ہوتے ہیں یہ اور یہ کیوں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ عمران خان کے بغض میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نگران حکومت کا تو کام یہ بنتا ہی نہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو نگران اس لیے مطلب بنایا جاتا ہے کہ وہ آگے الیکشن کروا ہے فری ڈفیر فری ڈفیر الیکشن کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر کسی کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی کمپین کرے لوگوں کے ساتھ جا کے بات چیت کریں ملیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آ کے عمران خان کے بغض میں آپ نے عمران خان یہاں سے گھر سے نکلا ہے آپ نے پیچھے سے آ کے اس کے گھر پہ حملہ کر دیا ہے گھر پہ حملہ ہے کہ بات چلو گھر پہ حملہ کر دیا ہے یہاں پہ اتنی وہ تھوڑ پوڑ کی ہے کہ جو زندگی میں کبھی ہم نے سیاست میں دیکھی نہیں ہے بچپن سے ہم سنتے آ رہے کہ نونلی کی سیاست کا نونلی کی سیاست تو اتنی زندگی سیاست ہے کہ یہ تو کسی کو بھی نہیں بکھتے ٹھیک ہے اگر ان کے کوئی بات مانے ٹھیک ہے نہ مانے تو اس کو قتل کروا دیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو انہوں نے حال کیا یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کر دیا وہاں نے پھر آ گئی ہے وہاں دروازہ نہیں توڑا انہوں لوگوں کے دل توڑے ہیں عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے یہ وہ عمران خان نہیں ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ حلوے کی طرح وہ ثابت ہو یہ لوگے کے چنے ثابت ہوں گے عمران خان ان کے لیے انشاءاللہ وہ فضل خدا وہ دن آئے گا الیکشن آنے دے ہم ان کا بدلہ انشاءاللہ اپنی ووڈ کے طاقت سے ان سے یہ بدلہ لیں گے اور رانہ سنا اللہ میں ان کو کہتا ہوں یہ کان کھول کے یہ تم سن لو برود انشاءاللہ جس دن الیکشن ہوگا انشاءاللہ دو تہائی نہیں تین تہائی ایک سریعت سے ہم دوبارہ گورنمنٹ بنائیں انشاءاللہ اور تمہیں گسیٹیں گے پہلے تو خان صاحب نے کہا کہ تمہیں موچھوں سے پکڑ کے ہم جیل میں ڈالیں گے اس دبا موچھوں سے موچھوں سے بھی پکڑیں گے اور تمہارے وہ جو پرائیوٹ پارٹ ہے جن کو تم ننگا کر کر کے لوگوں کا ہمارے جو قائدین ہیں ان کو تم ننگے کر کر کے ان کے پرائیوٹ پارٹ چیک کرتے ہونا انشاءاللہ تمہارا وہ پرائیوٹ پارٹ ہم ایسا خراب کریں گے کہ تم ساری زندگی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رو گے تم تو وہ بیغارت انسان ہو کہ جب مریم نواز کو تم پیلی ٹیکسی کہا کرتے تھے آج تم جا کے ان کے گود میں جا کے بیٹے ہو نواز شریف کے تم وہ بیغارت انسان ہو کہ تمہیں اپنی بیٹیوں کو تم نچواتے ہو ٹھیک ہے اور عمران خان کی جلسے میں آیا گا اگر کوئی بیان بیٹی آیا گا اگر کوئی خوشی کے ساتھ اگر یہاں پہ مطلب وہ جومتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناچنے آئی ہے وہ اپنی زہر محبت کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ اور انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا یہ دن انشاءاللہ ضرور آئے گا یہ 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 سیاہ کالی رات یہ جھڑ جائے گی انشاءاللہ اور میں ان کو بھی کہتا ہوں وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتا یہ میرا ان کے لئے بھی پیغام ہے یہ عوام کے پلز آپ سمجھ لیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ یہ الیکشن جب آئیں کہ آپ کو انشاءاللہ ہر ایک ایک چیز کا ہم حساب لیں گے انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں آپ سے ہمارا یہ بادہ ہے اور انشاءاللہ یہ بادہ ہم ضرور پورا کریں گے جیسے عمران خان بادہ کرتا ہے اور یہ بادہ انشاءاللہ ہم ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ اچھا کل پولیس نے جو آپریشن کیا اس میں انہوں نے بار بار ٹی وی پہ لوکل ٹی وی پہ انٹرنیشنل ٹی وی پہ چیزیں دخائیں کہ پہلے ملک کے وہ بوتلیں دخائی گئیں بعد ملک انہوں نے کہا کہ یہ شراب ہے اور اس کے بعد انہوں نے اسلاح بھی دخائیا ہے پہلے تو یہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کیا یہ واقعہ حقیقت بات ہے جو ملک کے وہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے بھائی جن اللہ الحق ہے وہی شراب کی بوتلیں جو انہوں نے اندر سے برامت کیے وہ باہر آکے یہ خود یہاں پہ پی رہے تھے اگر وہ شراب ہوتی تو وہ یہاں پہ آگے خود کیوں وہ پولیس پیتی اور ہماری پولیس کا یہ ماشاءاللہ شروع سے یہ مارا ہے یہ پولیس کا یہ مطلب پولیس میں برتی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جو ہیں چوری ڈاکیں ماری ہیں تو پولیس میں برتی اسی لیے ہوتے ہیں کہ چوری ڈاکیں مارنے کے لیے پولیس کا کام کیا ہے کہ سرچ اپریشن کرنے آپ سرچ اپریشن کریں آپ نے تو خان صاحب کے جو کتوں کے بسکیٹ رکھے تھے آپ نے تو وہ بھی نہیں چھوڑے آپ تو وہ بھی کھا گئے ہیں آپ اندر سے چوکلیٹیں فریزر گدے جو آپ کو سوفے کچھ بھی ملا آپ اٹھا کے لے گئے ہیں یہ سرچ اپریشن آپ نے کرنا تھا عمران خان کے گھر میں آگے یہ آپ نے سرچ اپریشن کیا ہے وہ جو شراب کی بوتلیں وہ اٹھاروے سکیل کا جو افیسر ہے اپنے آپ کو ڈی آئی جی کہتا ہے سلامباد کا آئی جی جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ پلاسٹر کی بوتلوں میں کبھی بم نہیں بنتا پلاسٹر کی بوتلوں میں کبھی پٹرول بم بنیا ہے یہ تو آپ کسی اچھے خاص انسان سے اگر کوئی نہ سمجھ بھی ہوگا اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو نفی میں جواب دے گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پلاسٹر کی بوتلوں میں بم بنتا ہی نہیں ہے بم اگر بنانا تھا وہ شیشے کی بوتلوں میں بم بنتے ہیں اور ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ ہر چیز اپنے ساتھ یا باہر سے لے کے گئے اندر اسلا اور یہ جو شراب کی بوتلیں وہ تین تین چار چار بوتلیں پولیس کے جوانوں نے اندر پکڑی ہوئی وہ لے کے گئے اندر اور پھر وہی بوتلیں اندر سے اٹھا کے دوبارہ پھر باہر لے کے آئے اور انظام کیا لگا رہے کہ جیمران خان اندر شراب کی بوتلیں لے گا جاتا ہے شرم کرو شرم کرو ڈوب مرو وہ ایک ایسا عشق رسول ہے انشاءاللہ اللہ اس کو سرخ روح کرے گا یہ دن ضرور ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ یہ سیاہ کالی راج جٹنے والی ہے یہ دن زیادہ دور نہیں ہے لیکن میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں مریم نواز رانہ سنا اللہ نواز شریف شباز شریف ان سب کو کہ آپ لوگ اپنی تیاری پکڑ کے رکھیں انشاءاللہ آپ کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے نام انشاءاللہ آپ کو ائرپورٹوں میں جانے دیں گے انشاءاللہ وقت آ گیا ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو گسیٹیں گے اور اسی لاہور کی سڑکوں پر گسیٹیں گے آپ نے تو زرداری اور دوسروں کو نینہ گسیٹا یہ طریقہ انصاف کے ٹائجر آپ کو گسیٹ کے دکھائیں گے انشاءاللہ گسیٹیں گے جی بہت مہربانی ناظرین یہ ہمارے ساتھ عمران خان کے بہت بڑے بڑے یہاں پر ٹیکر آئے ہوئے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم رانہ سنا اللہ کو کسی قیمت میں معاف نہیں کریں انشاءاللہ عمران خان کی دوبارہ حکومت آنے والی ہے ہم بھی یہ اللہ کی بارگار میں وعدہ کرتے ہیں اور خان صاحب سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہماری حکومت آئے گی ہم رانہ سنا اللہ مریم نواز اور جس جس بندے نے یہاں پہ کردار اپنا ادا کیا ہے یہ کل جو انہوں نے اپنا کام دخوایا ہے ہم کبھی معاف نہیں کریں گے اسی کے ساتھ اپنے میز بان ڈاکٹر شوکت کو اجازت دیں دیکھتے رہیں ڈی ایس نیوز اللہ عویز